بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹک ٹاک ہوں اللہ کا شکر ہے اور جی یہ میکہ میں دیکھیں بات پکی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور یہاں سجنا سوڑنا شروع ہو چکا ہے یہ میرے بھائی کا جو ابھی نیا نیا روم بنا ہے اس کے اندر ہم لوگ سجاوٹ کروا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے پہلے جب ہمارا گھر بڑھا تھا جو آپ لوگ پرانی ویڈیوز میں جنہوں نے دیکھا ہوگا تو ہمارے پاس کافی بڑا سہن تھا لیکن اب ظاہر ہے ہمارا گھر چھوٹا ہو گیا ہے اور آدھا ہو گیا ہے تو بس اسی لئے جو ہے اب اوپر والا روم ابھی خالی تھا ظاہرہ بھی بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ دیکور کروایا ہے فیضان بھائی سے اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی پیارا دیکور کیا ہے اور بہت ہی پیارا یہ سیٹ اپ لگ رہا ہے اس کے آگے جو ہے سیٹی وغیرہ آئے گی اور ٹیبل آئے گی اور یہ میرا بھائی جو انہیں ویڈیو بنا رہا ہے اس وقت تک میں گھر نہیں آئی تھی تو وہ بھائی سے باتیں کر رہے تھے کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے تو میرے بھائی نے یہ تمام ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر دی تھی اور بتایا تھا کہ اپیاں دیکھ لوے اس طریقے سے ہوا ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور یہ آپ لوگ بھی سیٹ اپ کروا سکتے ہیں آپ لوگ اس طریقے کے کوئی بھی ایوینٹس ہو ان سے رینٹ پر یہ سیٹ اپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت اچھے اچھے سیٹ اپ ان کے پاس موجود ہیں بلحال میں نے ہم لوگوں نے یہ پنک اور وائٹ کی تھیم رکھوائی تھی تو یہ فلاورز دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں بلکل فریش ہے مطلب گندے وندے نہیں ہے کہ ہوتے نہ گندے ہو رہے ہیں میلے ہو رہے ہیں اس طرح کے نہیں ہیں اور بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اچھے لگ رہے ہیں چلے چلے آج میں جا رہی ہوں جیٹھا ہی بہت دے چلے 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 مجھے سوائج نہیں آرہا میں موتا ہی ہوں چلے 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 اور یہ تمام سمان ہم لوگ اوپر لے آئے تھے کیونکہ یہ سب کے لیے سرپرائز تھا ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ منتا کا بات پکی کا یعنی رسم کا جوڑا کیسا ہے اس کی چیزیں کیسی ہیں تو ماشاءاللہ سب بھی ایکسائٹڈ تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ دکھاؤ ہمیں بھی کیسا ہے اور میں نے کہا منتا کو بھی دکھاتے ہیں اب مطا مہین کرنا ہاتھ یاد اچھا بات پکی او یہ سامان اب یہ انبوکس ہو رہا ہے اپو گر رہنے انبوکس اور یہاں پر فپو اور خالہ وغیرہ سب آئی ہوئی ہیں میری مامی بھی آئی ہوئی ہیں اور سب سامان وغیرہ دیکھ رہے ہیں ممی سوٹ پورا کھول کے دکھا رہی تھی منتا کو اور منتا کو بہت زیادہ پسند بھی آیا ماشاءاللہ سے کیونکہ ہے اتنا پیارا اتنے ارمانو والا اور اللہ پاک پہننا نصیب کریں آمین ماش کر رہی ہو کیسا ہے فپو سامان ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے نا ممی آپ کے لئے کھول دوں اکھا کو دو گے دے دینا اور جی یہاں سب کے مہندیاں لگ رہی تھی تو میں بھی اپنی مہندی لگوانے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور میری مہندی کی بات پہلی ہی ہو چکی تھی اچھا میں گھر سے سب کے مہندی وغیرہ جو ہے تھوڑی تھوڑی لگا کر آئی تھی جیسے بجو کے بھی میں نے لگا دی تھی ایک ہاتھ پہ ہم امبر کے لگا دی تھی اور ایک ہاتھ پہ میں نے امی کے بھی لگانی تھی اگلے دن لگائی تھی وہ میں نے خیر لیکن خیر یہاں جو ہے نا اب میری بھی مہندی لگ رہی تھی اور امی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مہتر تم کیسے لگوا ہوگی تو میں نے کہا امی آپ فکر نہیں کریں میں نے جو ہے وہاں مہندی والی سے بات کر لیے جو منتحہ کے لگائے گی وہی میرے لگا دے گی تو خیر یہاں میرے مہندی لگنا شروع ہو گئی اور میں ان سے بار بار کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اس کے اندر یہ لکھنا ہے اس کے اندر یہ لکھنا ہے ایک ہاتھ پہ میں نے لکھوایا تھا دیور کی رسم اور دوسرے ہاتھ پہ میں نے لکھوایا تھا بہن کی رسم تو ماشاء اللہ مجھے اتنی اچھا لگ رہا تھا اور دونوں جو ہے میں نے ہاتھوں پہ سیم ٹکیا ٹائپ کی جو ہے نا یہ بنچ ٹائپ کے بنوائے تھے اور آج کل یہ ٹرینڈ میں بھی چل رہا ہے تو خیر میں نے اس طریقے سے بنوائے لیا تھا اچھا باقی جو اچھی لگ رہی ہے پہ ایسا تو نہیں ہے یہ ہاتھ میں کل رہی ہے یہ دیکھو بھئی میرے تو لگ گئی ایک ہاتھ پہ تو لگ گئی اچھا بہن کی رسم اور دوسرے ہاتھ پہ میں نے لکھوایا دیور کی رسم اور جی یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری اور منتحہ کی مہندی لگ چکی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کہہ دی جائے گا اتنی پیاری لگ رہی تھی اور اس ٹائم پہ میں اتنی اموشنل ہو رہی تھی اور میری ممی تو اس وقت میں بتا نہیں سکتی وہ آئیں اور منتحہ کو گلے لگایا اور ایک دم سے ایسے جیسے ان کی آنسو ابھی نکل جائیں گے تو ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا ان کو مطلب وہ کرنے لگے کہ ممی چھوڑو اس طریقے سے نہیں اور ہم مزاق کے مود میں جیسے ایسے آگئے کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ممی منٹوں میں جو ہے نا وہ رونے لگ جاتی ہیں اور آنسو ممی کے بس ایسی پلکوں پر رکھے ہوئے تھے کہ غیرے بیٹیوں کو رخصت کرنا جو ہے نا بڑا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے والدین کے لیے میں نے ممی کو بیٹیاں گھر کی رونک ہوتی ہیں تو اللہ پاک تمام بیٹیوں کے اور بیٹوں کے نصیب کو بہت بہت زیادہ بلند کریں یا پھوپو نے بھی مہندی ڈن کر لی تھی باقی ایک ہاتھ پہ میں نے لگا دی تھی لبنا پھوپو کے اور پھر میں امیہانی کے بھی مہندی لگانے بیٹھ گئی تھی امیہانی کے دونوں ہاتھوں پہ میں نے مہندی لگا دی تھی امیہانی کو آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کون ہے امیہانی میری مامو کی بیٹی ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ اٹیج رہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں خوب رونک لگی ہوئی تھی ماشاءاللہ سب بہت خوشتے اور یہاں بھائی گانے وانے بھی گا رہے تھے امیہانی اور میں تو خوب شگل میلہ لگایا ہوا تھا امیہانی کے ساتھ کافی اچھی جو ہے نا ہماری بنتی یہ بڑا مزہ آتا ہے امیہانی کے ساتھ یہاں بھائی ہماری بندی لگت کئی ہیں آپ کی مانے کارگو کارا ہم بیٹھ کے گانے شانے گائیں گے تھوڑے سے مازہ آئے گا بھی گانے گائیں گے وہ گانے کاؤ گی نا ہاتھ کتا کندہ ہوتا ہے ہمیں لگا 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 گیا ہانی بھی آئی بھی ہے یہاں پہ پتہ ہی کہ لگ رہی ہے اچھا یہاں میں منتا کو مسلسل چھیڑ رہی تھی کہ بھائی تم نے ابھی سے پیرا جوڑا کیوں پہن لیا ہے کہ تم ماہیوں ماہیوں بیٹھ گئی ہو تو خیر اس نے ایسی پہنا تھا یہ وائٹ اور یلو سوٹ ہے اس کا جیسے ہم لوگوں کو آنا تھا نا سوٹ پوٹ لے کر تو یہ اس لیے ریڈی ہوئی بھی تھی تو خیر اس لیے جو ہے نا اس نے یہ سوٹ پہنا تھا نکال کر ابھی تو خیر اس طریقے سے ساری چیزیں ہم لوگوں نے اللہ کا شکر مینج ہوئی اور بہت اچھا لگ رہا تھا خیر میں نے اس کو اچھا خاصا چھیڑا جتنا اس نے مجھے چھیڑا تھا نا میری شادی پہ میں نے اس کو پورے پورے بدلے لیے اور میں انٹا اس سے بدلے لیتی رہوں گی اس طریقے سے اس کو چھیڑتی رہوں گی اور ہم نے خوب فن کیا یہاں پر بہت مزہ آیا اور کچھ ریلز وغیرہ بنائی اور آپ آنی وغیرہ بھی جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ رات ہو رہی ہے میں بھی جاؤں گی اور ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلے آنی رک جاتی تو بہت اچھا ہوتا آپ بھی لگوا لیتی نا تو خیر آنی مامی وغیرہ یہ لوگ جا چکے تھے اور لبنا پھپو اور میری چھوٹی آنی جو رکی تھی وہ ایسے پیٹھ کے کیسے کر رہی تھی بتائی نہیں رہا یہ دیکھو مشکت ہے مہندی لگانے کے بعد شوپر پہن پہن کے چینج کرنا مہندی لگا دی یہ دیکھو میں نے ممی کے بھی مہندی لگا دی ممی ہاتھ تو جب وہ کر رہا دیکھو مجھے سیب یہی وارا ڈیجائن آتا ہے اس لئے میں نے سب کے یہی کوپی پیسٹ کر دیا مجھے ہاتھ ہی نہیں ہے نا ممی ممی نیند میں اتنی ہو رہا ہی ممی آپ لیٹ جاؤ میں لیٹے لیٹے ہی لگا دوں گی کوئی بات نہیں اور میں بھی اپنی بھی مہندی ہٹانے جا رہی ہوں کہ ذیکھو عjuی ٹھ busca میں دیوار کھرتی اور دیکھو پہنٹا میں مہم دی آٹا کر آگئی ہے blasting کہ یہ پیارا کلا رہا ہے ماشاء اللہ سے بہت پیارا رنگ آیا ہے ماشاء اللہ سے خوبصورت رنگ آیا ہے اللہ پاک نسیب بہت اچھے گرے بہت خوبصورت بہت پیارا رنگ آیا ہے بہت بتائے گا رنگ اچھا آتا تو کیا ہوتا ہے مجھے کومنٹ سے بتائے گا ساس زیادہ پیار کرتی ہیں مجھے کومنٹس میں بتائیے گا مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ کیا ہوتا ہے مجھے خود نہیں پتا ممی بھی دھک گئی ہے ممی بھی آرام کریں گی صحیح ہے کھلاو نانو کا اپنے ہاتھ سے کھلا دو ممی بھائی لیٹ نائٹ crrellیں گئی اچھا کیا ہو رہا تھا مونتا کچھ ہو رہا تھا مونتا کو مونتا نے كھانا ہی نہیں کھایا مہنی دی لگوا نے بیٹھ گئی بچاری سنے کھانا نہیں کھایا ممی نے بنایا تھا اج پائے تو اس نے کھانا نہیں کھایا پائے اور ربڑی تھی کھانے میں لیکن اس نے کھانا ہی نہیں کھایا تو کیری میری examination گھرا گ Reserve begins تو اять تو ہم نے رات کو لیٹ نائٹ ہم نے انڈے والے برگر اور ساتھ میں ڈرنکس اور اب یہ کھا رہے ہیں ہم لوگ انڈے والے برگر اچھا جی تو یہ سارا چیزیں جو ہے نا یہاں پر ہم لوگوں نے ڈن کر لی ہیں اور ماشاءاللہ مہنڈی وہنڈی لگ گئی یہ دیکھیں بھائی کلر کیتا پیارا ہے اور سب سے زیادہ کلر پپو کا ہے بہت پیارا ہے کیونکہ میں نے لگائی تھی بہت دل سے ہاں یہ انہوں نے خود بہت دل سے لگائی تھی اور یہ میں نے لگائی تھی تو خیر اچھا اب یہ دیکھو ممی کی آواز لگا رہی ہے چلو حسین بابا لینے آگئے چلو بابا آگئے لینے اب ہم جا رہے ہیں اچھا ممی میں جا رہی ہوں اچھا میں نے اپنے حسمن کو کہہ دیا تھے کہ لیٹ نائٹ مجھے لے لی جائے گا کیونکہ مجھے گھر جانا ہے اور حسن بھی گھر پر ہی رکا ہوا تھا اللہ حافظ خیال رکھنا صحیح منتہ چلو صحیح بہت اچھی لگ رہی ہے مہنڈی بہت مبارک بہت مبارک بہت زیادہ چلو صحیح اللہ حافظ اچھا چلو بپو صحیح اللہ حافظ خیال رکھنا اپنا ان شاء اللہ تعالی چلو میں جا رہی ہوں اچھا ممی اللہ حافظ اپنے باز کی س integrating چلتے ہیں اچھا چلو ممی خیال رکھنا اپنا چلوی میں دیکھو صبح کوشش کروں گی چکر لگا لوں وہ دیکھو پر چل گیا ہے اچھا ممی خیال رکھنا اپنا بہت سارا اللہ حافظ پریشان نہیں ہونا تھکنا نہیں سو جانا آرام کرنا بھائی آنانو بھائی آنانو بھائی آنانو بھائی آنانو بیٹا چلو بیٹا سو لے چلو ممی اللہ حافظ سو جا ممی چلو سین ہٹو سین موشن کے کینی ہے جی جی کہہ رہے ہیں آ جاؤں گا تو جی یہ تھی ہماری مہندی نائٹ جو کہ ہم نے بہت ہی اچھے سے انجوائی کری اور بہت ہی اچھا لگا ماشاءاللہ سے اور اللہ پاک اسی طریقے سے خوشیاں رکھیں تو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ آج کی میری مہندی نائٹ کی ویڈیو کیسی لگی فیض اللہ کی امان میں